اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین وہوا خیر ناصر ومعین سلسلہ دروس بیان احکام میں یہ آج 71 نمبر کا درس ہے آج کے پانچ مسئلوں میں پہلا مسئلہ ازان کے بارے میں چار نکات ہیں نمبر ایک ازان وہ مخصوص کلمات ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل ہوئے نمبر دو ازان پنجگانہ یومیہ نمازوں کے علاوہ جائز نہیں ہے نمبر تین ازان کے صحیح ہونے کے لیے مندرجہ زیل شرائط ضروری ہیں نمبر ایک قصد قربت ہو نمبر دو ترتیب اور معالات یعنی پیدر پہ بجا لانا اس کی رعایت کرنا ہے نمبر تین کلمات کی صحیح آدائیگی ہے نمبر چار عربی زبان میں آدھا کرنا ہے اور نمبر پانچ نماز کے وقت میں پڑھنا ہے اور چھٹا نکتہ یہ ہے کہ اگر کسی کو آزان میں چھٹی شرط یہ ہے کہ اگر کسی کو آزان میں جلدی ہو تو آزان کے کلمات کو ایک بار پڑھ سکتا ہے خواتین کے لیے یہ بھی جائز ہے کہ فقط آزان میں تکبیر اور شہادتین تقرار کریں اور آج کا دوسرا مسئلہ ان موارد کے بارے میں ہیں جن میں آزان ساقد ہو جاتی ہے یومیاں اور ان کی قضا نمازوں کے لیے آزان دینا مستحب ہے البتہ مندرجہ زیل موارد میں ساقد ہو جاتی ہیں نمبر ایک یومیاں کی قضا نمازوں میں جو ایک ہی وقت میں پڑھ رہا ہو اگر پہلی نماز کے لیے آزان پڑھے تو بقیہ نمازوں کے لیے آزان دینے کی ضرورت نہیں نمبر دو نماز جمعہ کے دن نماز عصر کی آزان اس شخص کے لیے جو نماز جمعہ یا ظہر آزان یا ظہر آزان و اقامت کے ساتھ پڑھ چکا ہو اور چاہتا ہو کہ آزر کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھے نمبر دین نماز عصر کی آزان اس صورت میں جب نماز مغرب کے ساتھ ملا کر پڑھی جائے اور آج کا تیسرا مسئلہ ان موارد کے بارے میں ہیں جن میں آزان و اقامت دونوں ساقد ہیں تین حالتوں میں آزان و اقامت دونوں ساقد ہیں نمبر ایک اس شخص کے لیے جو نماز جمعہ کی اقتداء کرے جس میں پہلی آزان کہی جا چکی ہو نمبر دو اس شخص کے لیے جو نماز جمعہ تمام ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہو نماز پڑھنے کے لیے اور ابھی جمعہ کے لوگوں کی صفحیں برقرار ہوں نمبر تین اس شخص کے لیے جس نے کسی دوسری آزان یا اقامت کو دورایا ہو یا سنا ہو اور آج کا چوتھا مسئلہ بدن کا آرام کی حالت میں ہونا دوران نماز میں اس کے بارے میں چند نقات ہیں نمبر ایک بدن کا آرام کی حالت میں ہونا قرات تقبیرت الحرام رکو اور سجدے کے دوران واجب ہے نمبر دو بدن کا آرام کی حالت میں ہونے کا میعار عرف ہے اور بدن کا کم مقدار میں حرکت کرنا نماز کو باطل نہیں کرتا لیکن اگر عرف میں یعنی عام لوگوں کے مطابق کہا جائے کہ بدن آرام کی حالت میں نہیں تھا تو نماز باطل ہے نمبر تین بدن کا آرام کی حالت میں ہونا مستحب نمازوں میں واجب نہیں اور آج کا پانچوان اور آخری مسئلہ جمعہ کے دن کی نماز جمعہ کے دن کی نماز زہر اور آخر کے بارے میں تین نقات ہیں نمبر ایک جب نماز جمعہ پڑھی جا رہی ہو انسان نماز زہر یا آخر تنہا یا جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے نمبر دو مگر یہ کہ نماز جمعہ کے لحاظ سے لا پروہی یا توہین شمار ہو رہی ہو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ پرہز کیا جائے نمبر تین احتیاط مستحب ہے کہ جس نے نماز جمعہ ادا کی ہو وہ نماز زہر بھی انجام دے اور اس احتیاط اس احتیاط کی بہت تاقید ہے جمعہ کے دن مستحب ہے کہ نماز زہر کی پہلی دو رکعت بلند آواز سے پڑھی جائیں ان تمام مسائل کا حوالہ کتاب بیان احکام شرعیہ من حرم المتحر فاطمہ از حرم المتحر فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہ معلف محمود اکبری اور مترجم سید محمد حسن عابدی وآخر دعوان آنے الحمدللہ رب العالمين محمد حسن محمد حسن ق معlers محمد حسن محمد حسن محمد حسن سلام موسیقی